ناظری بعض سیاست میں بعض مت ہوتے ہیں ہماری سیاست کا ایک مت یہ بھی تھا کہ اس میں چوتری برادران ہمارے ان سیاستدانوں میں شمار ہوتے ہیں جو بہت وائز بہت سمجھدار اور بہت یعنی سیاست کے اسرار اور رموز کو سمجھنے والے لوگ ہیں پھونک پر قدرب اٹھاتے ہیں اور غلطی ان سے بہت کم ہوتی ہے لیکن یہ ان سے ایک بڑے غلطی سرزت ہو گئی وہ کیا غلط ہے یہ یہ ہوا کہ عمران خان سے جب انہوں نے جا کے معاہدہ کیا اور وزارت اعلی انجاب کی آفر قبول کر لی تو اس سے پہلے وہ متحدہ حضب اختلاف کے ساتھ معاملات دے کر چکے تھے اور بقول آسے والی زرداری صاحب کے بٹھائی بھی کھا چکے تھے اور ایک دوسرے کو مبارک بات بھی دے چکے تھے پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ایسی کیا تبدیلی رونوما ہوئی کہ وہ انہوں نے اس سارے معاہدے کو ایک طرف رکھے جو ان کے بارے میں جو تاثر ہے کہ وہ اپنے معاہدے بھی نہیں توڑتے ان کی پاسداری کرتے ہیں اور پھر اخلاقی معاملات پہ بھی رشتے بھی نباتے ہیں تعلق بھی نباتے ہیں تو ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی زبان بھی نہیں نبھائی رشتہ اور تعلق بھی نہیں نبھایا اور وہ ان سالی چیزوں کو ڈینائے کر کے ان سارے رشتہ ناتوں کو اور معاہدوں کو اور زبان کو توڑ کر وہ عمران خان کے پاس پہنچ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے وزارت اعلی کی ایک ایسی پیش کبول کر لی جس کے امکانی طور پر کامیابی کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا یہ ایسا کیا ہوا اس کے سلسلے میں بہت ساری باتیں زیر بحث ہیں زیر گردش میں ہیں اور اس سلسلے میں خبر لوگ اپنی باتیں کہہ رہے ہیں ہماری معلوم مثلا ایک بات یہ کہیں جا رہے ہیں کہ مونس الہی آہ غالب آگئے آہ اپنے والد کی وزڈم پر اور یہ جو ہمارے رانہ صلی اللہ صاحب ہیں رانہ صلی اللہ صاحب نے کہا بھی اور مونس الہی کو ایک عزیز کے طور پر انہوں نے کہا بھی کہ بیٹا آہ بڑوں کی تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے آپ کا اتنا تجربہ نہیں ہے آپ نے بہت نقصان پہنچا دیا آپ نے خاندان کی یا مسلمی کا کی سیاست کو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ ان کے خاندان چودری خاندان کی سیاست اور مسلم لکھ کاف کی سیاست کو اس واقعے سے جو جھٹکا پہنچا ہے جو ستمہ پہنچا ہے اس کی مثال نہیں ملتی اور نظر نہیں آتا کہ آنے والے دنوں میں اتنی جلدی اس غلطی کی تلافی ہو سکے گی اور وہ سیاست میں اس حیثیت میں واپس لوٹ سکیں گے جو حیثیت وہ رکھتے ہیں یعنی بادشاہ گھر کی حیثیت وہ رکھتے ہیں تو بادشاہ گھر کی حیثیت سے وہ لوٹ سکیں گے اپنی سیاست میں تو یہ نظر نہیں آتا تو سوال دیئے پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیا ہوا کیا مونس الہی غالب آئے ایک اور مفروضہ یہ بھی وہ ہے کہ ان کو کوئی ٹیلی فون کال کرائی گئی اور ٹیلی فون کال بھی کیا تھی کوئی جالی ٹیلی فون کال تھی یہ اچھا اب یہ بات قابلہ یقین لگتی ہے کہ جالی ٹیلی فون کال ہو سکتی ہے اس لیے کہ تحریک انصاف کے وہ لوگ جو ہیں جو منپولیٹر ہیں اور جو معاملات میں ان ہیں یا وہ جو گفتگو میڈیا میں جو لا جا کے کرتے ہیں تو ان کی سٹائل سے گفتگو سے ان کے اپ سے یعنی وہ تو جھلکتی ہے ایسی کچھا بن تو جھلکتا ہے تو جھلکتی ہے کہ وہ اس طرح کوئی کام کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ بات کہیں جا رہی ہے بہت بہت خبر صحافیوں کی طرح سے بھی کہیں جا رہی ہے کہ ان کو کوئی ٹیلی فون کال کرائی گئی ہماری معلومات اس سلسے میں ذرا سی مختلف ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹیلی فون کال تو ہوئی ہے اور ٹیلی فون کال صرف چودری برادران کو اور چودری پرویز علائی کو نہیں ہوئی ٹیلی فون کال تو باپ پارٹی کو بھی ہوئی ٹیلی فون کال تو اینکو ایم کو بھی ہوئی اور بعض اور دیگر لوگوں کو بھی ایسی ٹیلی فون کال کہیں جس میں یہ کہا گیا کہ آپ برائے کرم عمران خان کا ساتھ دیجئے تو ایسی ہی کال چودی صاحب کو بھی گئی دیگر جو لوگ تھے اینکو ایم اور باقی لوگ انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا اور انہوں نے معذرت کر لی احترام کے ساتھ کہ یہ اب ہمارے لیے ہی ہم اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اب ہمارے لیے یہ ممکن نہیں رہا ہے کہ ہم ایسا کوئی آپ کے ساتھ کمیٹمنٹ کر سکیں اور جن دوستوں کے ساتھ ہم کمیٹمنٹ کر چکے ہیں اس کو توڑ دیں اب وقت گزر چکا ہے اب یہ نہیں ہو سکتا لیکن چودری برادر یعنی چودری پرویز علائی کے ساتھ اضافی معاملہ یہ ہوا کہ اس کال کرنے والے نے ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کو ذاتی ایسی کے طرح درخواست کر رہیں تو آپ مربانی کریں اور ہم پر یہ حسان کریں اور ایسا آپ کر لیجئے تو آنے والے دنوں میں اس سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں اور امکانات زیادہ بہتری کی ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ہی ٹیلی فون جس میں ذاتی تعلق کا حوالہ دیا گیا اور وہ یہ ان سے گزارش کی گئی کہ آپ ہماری ذاتی تعلق کی لاج رکھتے ہوئے برائے کر ہم ایسا کر لیں تو اس ٹیلی فون کے بعد چودری پرویز علائی نے مناسب سمجھا کہ عمران خان کے ساتھ جا کے یہ معاملات کر لیں لیکن اس کے باوجود یہ ہوا کہ ان سے اندازے کی غلطی ہو گئی اور وہ اس کو نہیں جج کر سکے کہ یہ جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یہ بے وقت ہے اور اس کا میں نقصان ہوگا تو یہ یہ ہم چودری برادران کی سیاسی تاریخ میں اور پاکستان کی جو موجودہ سیاسی تاریخ ہے یعنی یوں کہہ لیں کہ گزشتہ تیس پچیس تیس برس کی جو تاریخ ہے اس میں چودری برادران سے کبھی ایسے غلطی نہیں زرزد ہوئی جیسی اس غلطی یہ سرزد ہو گئی اب اس میں مونے زلائی کا بھی کوئی حصہ ہوگا اس میں پرویز زلائی صاحب کا بھی حصہ ہوگا تو اب یہ معاملہ ایسا ہو گیا ہے اب اس سیچویشن میں واحد رستہ جو بظاہر نظر آتا وہ یہی ہے کہ اگر چودری شجاعت حسین ایکٹیو لی کوئی کردار ادا کریں تو ممکن ہے کہ وہ بہتری ہو سکے ورنہ اس کے آثار نظر نہیں آتے اور آئندہ کافی عرصے تک مسلم لیگ کاف کو اس غلطی کا خمیازہ بتنا پڑے گا خدا حافظ موسیقی